مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے بھائیوں میں دیتے ہوں کہ آپ سو خیرت سے ہوں گے آج میں آپ کو رس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبالتہ سنویں تا سے آپ کا امان منظر ہو حدیث کا سواب آپ کو بھی ملے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جنہوں نے ان کے حکم رانے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اللہ کے قانون میں سے کچھ لیا کچھ ہو جیا تو اللہ تعالی ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیں گے جب آپ اللہ پاک کے اوپر توقع نہیں کرتے اور اللہ پاک کی مفرمانے کرتے ہو تو پھر اللہ پاک بھی آپ کو سزا دیتے ہیں کوئی ایسے بنا ہوتے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور کوئی اتنے بڑے ہوتے ہیں جس کا آخر کو ہم کو حساب دینا ہوتا ہے اسے کیونکہ آج ہمیں آپ کو امہ بتانے جا رہی ہوں اگر آپ بہت خود پریشان ہیں اگر آپ کسی کاروباری مسئلے میں پریشان ہیں جوت کے مسئلے میں پریشان ہیں اگر آپ عزت چاہتے ہیں اگر آپ روزی چاہتے ہیں رزت چاہتے ہیں اس میں برکت چاہتے ہیں تو پھر چار نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں چار نفل چار نفل کو چاشت کی یعنی کہ جو صبح کے دس وجہ کا ٹائم ہوتا ہے دس وجہ کا ٹائم چاشت کے نیت کر کے یعنی چاشت کی نماز کرنی ہے نیت آپ نے چار نفل کی بس کرنی ہے نماز کرنی کے دعاق صبح میں جائی اور ایک سو مرتبہ ایک سو مرتبہ اپنے جہاں رساہ کرنا ہے ہر مہینے میں سات دنی عمل کرنا ہے انشاءاللہ تیرے زندگی آپ کا رزق تبیہ کرنے ہوگا اگر آپ یہ عمل وہ لوگ کریں جو رزقی بندش کے لئے سے پریشان ہے فاکر کشیلی حجبری کے لئے سے پریشان ہے کوئی بھی زمین کے لئے العرض کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے اس کے لئے عمل کریں انشاءاللہ ضرور کرنے آپ ہوں گے یہ سوٹی جیبا آپ مہینے کے لئے اللہ حافظ